سب سے پہلے اگر ابھی تک آمدے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز جار کے سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں ملک چینے ہمیں چھٹ پر بن جائے گی تو دیکھ لیتے ہیں کوئی ہمیں کیا انگریجنٹ سے ضرورت ہیں میں نے لے لیا ہے اوائل میرے پاس ہے وائٹ چینے جو کہ میں نے بوائل کر کے رکھی ہیں بیگ سرز آنین ٹیکن بون لیسے بنا لیں ٹو ٹوم 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 گارلک جنجر گارلک پیسٹ چیلیز گرم مسالہ پاورڈر سرز آئل دھنیا پاورڈر شکریہ سرز آئل لیسے پاورڈدر کھڑی پاورڈر اچھیجاں گرم شکریہ آئل شکریہ پاوری بارچ اور اس کو میں نے لائٹ لائٹ تا براؤن کر لینا ہماری انین جو ہے وہ گولڈن تھی پیاری سے ہوتی ہے تو اس میں اب میں نے جنجر گارلک پیس چامل کرنا ہے اور ہلکا ہلکا سا اس کو بھین لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ستم ہو جائے اس کے بعد ہمارے پاس 2 آپشن ہیں کہ یا تو آپ اس انین کو گرائنٹ کر لیں پانی جال کے تو آپ پر ٹائم سید ہو جائے گا یا پھر آپ اس سٹیج پہ اس میں پانی شامل کریں وان کلاس اور اس کو ٹرینٹی منٹس کے لئے سٹاپ پہ ہی گلا لیں کیونکہ مجھے چاہیے گریوی یہ انین کو میں نے اچھے سے کوپ کرنا ہے یہ بلکل سوپ ہو جائے یک جہاں ہو جائے مزے کی ایک سموز سی گریوی بنے تو اس لئے میں اس کو ٹرینٹی تو تھرٹی منٹس اچھے سے گلانے والی ہوں اس سٹیج پہ آپ اس انین اور جنجر گارلک کا جو پیسٹ ہے اس کی میں گریوی بنانے لگی ہوں تو میں نے اس میں ٹرینٹی منٹس کے لئے کوپ کروں گی ٹرینٹی منٹس کے لئے کوپ کرنا ہے اور انین کا اچھا سا پیسٹ بن جائے گا تاکہ مجھے ریکوائیڈ گریوی بن جائے اس لئے میں نے اس میں ٹرینٹی منٹس کے لئے کوپ کرنا ہے اچھے سے گلانا ہے اچھے سے پو پو چکے ہیں اچھے سے گل چکے ہیں تو آپ جو میرے پاس چکن تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو ہائی فلیم میں اچھے سے بھون لوں گی جب بھی اپنے میٹ آئٹم شامل کرنا ہوتا ہے تو اسے اچھے سے فرائی کر لینا چاہیے تو میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی اس کی فارسی سمیل نکل چکی ہے تو میرے پاس جو نمک میرے جو ہلدی دھنیا تھا وہ میں اس میں انکلیوڈ کر دیا ہے اس کو ہم ہلکا ہلکا سا بھون لیں گے تاکہ اس کی ہی کو کچھاپن ختم ہو جائے ہلکا ہلکا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد میں نے اس میں ہاف گلاک آف وارٹر شامل کر کے ٹین منٹس کے لیے میڈیم فلیم میں کک کرنا ہے تاکہ ہماری چکن جو ہے وہ اچھے سے کک ہو جائے گر جائے اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ دیں گے ٹین منٹس ہمارے دیکھیں چکن اچھے سے کک ہے مسالہ انہیں آل چھوڑ دیا ہے یعنی زبردستہ یہ ریڈ ہے اور اتنی زبردستی خوشبو آ رہی ہے تو میں اپنے جو وائل چنے تھے جو چھوڑ دیا ہے سوچھا ٹین منٹس کے لیے میں دلتے ہیں اور اچھے پھلے مکس کر دیں گے وائل چنے اچھے میں دال کے مکس کر دیا ہے اس کے علاوہ اس طرح سے اس ٹپ میں میں نے یہ یہ گرین چوٹی اس کی باپرنا شروع ہو جائے گا تو میں ہواں سپون گرم مسالہ پاورا آررا تھا بھی اس ٹپ میں اس میں ڈیوٹ کر دینا ہے چنوں کو گریبی میں اچھے سے بھوننا ہے اور اس کا آئل جو اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو میں اس میں شامل کروں اچھے سے میں اس میں گریبی میں بھوننے کے بعد بھی بہت مزی کی یمی کی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس میں جو گریبی ہے جتنی ہمیں چاہیے وہ اتنا ہم نے وارٹس میں شامل کرنا ہے میں ون گلاس وارٹر شامل کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ گریبی بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ وارٹر شامل کر سکتے ہیں میں ایک کم گریبی بنانا چاہتے ہیں تو کم گریبی کے حسابتہ وارٹر شامل کریں میں نے ون گلاس وارٹر شامل کر کے اسے فائز منٹ کے لئے دم پر اپنے لائٹ کلیم میں تاکہ اس کا آئل اوپر آ جائے اور یہ آئل دن ہو جائے دو منٹ ہو چکے ہیں دو منٹ کے لئے میں نے اپنے مروس جنے جو تھے ان کو دم پر رکھا تھا دو منٹ کے بعد ہم اس کی شکل شیک کر لیتے ہیں وارس لکس ویری بیوٹیفل اور اس کی اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے جیسے لاہور میں ہٹلوں میں ریسٹورنٹس میں اویلیبل ہوتے ہیں بہت یمی خوشبو آ رہی ہے تو چلیں اسے آپ ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو اپنے مروس جنے جو ہیں لاہوری سٹائل میں نے ریڈی کی ہیں اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور فرنس کلیز می سے ضرور ٹرائے کریں اتنی مزے کی یمی خوشبو ہے اس کی فل آف بیسی ٹیسٹ ہے یہ لاہوری بہت بہت فیمس ٹیش ہے یہ لاہور کی ہر ہوتل میں اویلیبل ہر ریسٹورنٹ ہر ڈھاپے میں آپ کو اسی سٹائل کی اسی ریسٹورنٹس کے ساتھ یہ دیش میٹے گی میں نے تو ریش آؤٹ کر لیا اور سرپ کرنے جا رہی ہوں میں اس اس پیلٹ کے ساتھ اور گھر کی چپادیوں کے ساتھ انجوائی کروں گی آپ اس کو خمی روٹی نان کے ساتھ کسی بھی طرح سے انجوائی کر سکتے ہیں لیو می ضرور ٹرائے کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹس دیں تاکہ میں انکریج ہوئے اسی طرح سے جھٹ پر بننے والی اور مزے مزے کی ایڈیشز آپ کے لیے لے کے آتی رہوں بہت کم ٹائم کے ساتھ بہت کم انجیڈینز کے ساتھ ایڈیشز میں ریڈی کرنے کوشش کرتی ہوں ضرور ٹرائے کریں اور اپنا بہت کیا لکھئے